اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبو شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو العقدة من لسانی یفقه قولی و بزدن علم اللہم آرین الحق حق ورزوکن اتباع و آرین الباطویل باطویل ورزوکن اجتناب آمین یا غب العالمین اللہم طاہر قلوبنا من النفاق و اعمالنا من الریا و السنتنا من الكریب و اعیوننا من الخیان ف انکا تعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور آمین یا غب العالمین بچے ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں یہ سکھیں گے کہ اگر امپلائی کا ٹیکس امپلائیر پے کر دے تو امپلائی کے لیے یہ ٹیکسیبل بیریفٹ ہوتا لیکن یہ سیمپلی اس کی سیلری انکم میں ایسے ہی ایڈ نہیں ہو جاتا اس کو ہم جب بھی ایڈ کرتے ہیں تو اس کو گروس سب کر کے ایڈ کرتے ہیں گروس سب کرنے کے لیے بچے ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں ٹیبل کیسے بناتے ہیں اس کی پریکٹرس ہم انشاءاللہ اس اگزیمپل سے سیکھیں گے اس اگزیمپل کے بعد اور کمپنی اسے کار پروائیڈ کر دی ہے جو کہ دونوں پرپس کے لیے اوفیشل پرپس کے لیے بھی پرسنل یوز کے لیے بھی کاسٹ گیون ہے اس کا فائف پرسنٹ ہم ٹیکسیبل بینیفٹ کنسیڈر کریں گا ٹھیک ہو گیا میڈیکل آلاؤنس اس کو اس کا ایمپلائیڈ پروائیڈ کر رہا ہے اور کتنی اماؤنٹ ہے نائنٹی فائف تاؤزن فور ہنڈرڈ اور آپ کو پتہ ہے میڈیکل آلاؤنس اگزیمٹ ہوتا ہے اپ ٹو ٹین پرسنٹ آف بیسک سالج اچھا اب اس کے لیے ہم ورکنگ کر رہے ہیں جو کہ سیکشن ٹویل سب سیکشن ٹری کی اپلیکیشن کہ ٹیکس is to be born ٹیکس کون برداش کرے گا کمپنی برداش کرے گی جو کہ اس کا ایمپلائیڈ ہے ٹیکس کون برداش کر رہا ہے ایمپلائیڈ برداش کر رہا ہے تو ہم اس کی ورکنگ کریں گے ہمیں کمپیوٹ کرنا ہے نہ صرف ٹیکسیبل انکم بلکہ ٹیکس لائیبیلٹی بھی کلکولیٹ کریں تو جی میں ورکنگ کرنے والا ہوں اب اچھے سے سمجھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہو گیا جی بچے بچے سب سے پہلے ہم نام لکھتے ہیں کمپوٹیشن کر رہے ہیں بچے اور ٹیکسیبل انکم اور ساتھی ساتھ اس کی ٹیکس لائیبیلٹی کمپوٹیشن آف ٹیکسیبل انکم ٹیکس لائیبیلٹی جی نیکسٹ ون ہے ٹیکسیئر ٹیکسیئر کیا ہے جی ٹونٹی ٹونٹی ٹو ٹھیک ہو گیا اچھا بچے ہمارے پاس information ہے in rupees exam میں question جس denomination میں ہو آپ کوشش کیجئے گا اسی denomination میں اس کو solve کیجئے گا head ہے income from salary income from salary یا اس کو ہم salary income بھی کہہ سکتے ہیں salary income یا income from salary اچھا بچے start کرتے ہیں سب سے پہلے income from salary question میں given تھی سب سے پہلے basic salary جی basic salary basic salary کی information کتنی examiner نے question میں بتائی ہوئی ہے 954,000 تو یہ figure ہم نے لکھی 954,000 کی basic salary اچھا جی next one ہے house rent allowance اس کے بعد ہم add کریں گے house rent allowance house rent allowance اس میں add کر دیں گے house rent allowance کی figure can be given 381,600 381,000 and 600 جی یہ بھی add ہوگی اسی طرح سے convenience provided by company employer نے اس employee کو convenience provide کی ہے convenience provided by company company نے convenience provide کی ہے for both purpose اس کی cost 2.7 million اس کا 5% اگر both purpose ہے تو کتنا rate use کرنا 5% اگر just official purpose کے لیے تو 0% اور اگر just private use کے لیے تو 10% یا دینے آپ کو یہ بات ہے تو 2.7 million 5% calculate کیجئے جلدی سے 135,000 ٹھیک ہوگے جی بچے یہ بھی بات clear ہوگی اس کے بعد next information given next benefit medical allowance medical allowance medical allowance کی figure question میں given 95,400 تو یہ figure given 95,000 and 400 اس میں سے آپ نے less کر exempt ہوتا ہے up to 10% of basic self یہ exempt کتنے up to 10% of basic salary یہ up to 10% of basic salary exempt ہے ٹھیک ہے جی بچے تو up to 10% of basic salary 95,000 and 400 figure بن گی تو یہ zero amount ٹھیک ہے جی اب اس کا total کریں گے یہ total amount کہہ لائے گی taxable salary income taxable salary income اب اس میں tax benefit شامل نہیں ہے excluding tax born by company tax کون bear کرے گا company employer bear کرے اب اس tax کو تو cross up کرنے کے لئے ہمیں table بناتے ہیں میں آپ کے سامنے table بناتا ہوں ٹھیک ہو kólum ٹھیک ٹھیک سیلری اس کے بعد اگلا کولم ہوگا gross ٹیکس اس کے بعد next one کولم ہوگا ٹیکس bond by company یا employer tax employer یا company جو bond کر رہی اس کے بعد اگلا ٹیک کولم ہوگا additional tax اور last one کولم tax able sell ٹھیک ہو گیا جی اب working one by one آپ نے سمجھ نہیں یہاں تک کوئی problem تو نہیں ہے اس کو میں figure a اس کو figure b بولوں گا اور ان دونوں کو sum کرنا a plus b یہ opening balance ہوگا یہ closing balance ہوگا اب working بڑھ اچھے سے سمجھ نہیں آتی ہم ہم نے working کی ہے 14,070,600 taxable salary income excluding tax bond by company salary slab rates ہمارے پاس given first one slab income 6 لاکھ تک tax کا rate 0% اس کا مطلب ہے اگر کسی individual کی salary income 6 لاکھ تک کی اور کوئی income بھی نہیں ہے اور salary income اس کی اگر salary income کے علاوہ کوئی اور income ہے بھی تو اس کی salary income total taxable income کا 75% سے زیادہ ہے کتنی ہے exceeding 75% of the total taxable income اور اس کی total taxable income 6 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے اس پہ tax کا rate ہوگا 0% اسے ہم کہتے ہیں یہ basic exemption جی اچھا بچے سیکنڈ سلیب salary income اگر 6 لاکھ سے زیادہ ہو مگر 12 لاکھ سے زیادہ نہ ہو تو tax کا rate ہوگا 5% لیکن یہ 5% کس amount کا ہوگا جتنی amount 6 لاکھ سے زیادہ ہوگی اس اگر اس کی income 7 لاکھ ہے تو 6 لاکھ پہ تو 0% ہے اب اگلا 1 لاکھ ہے اس پہ rate apply ہوگا 5% 5000 tax بن جائے گا اس اسی طرح سے اگر کسی individual کی income total taxable income 8 لاکھ اور اس کی salary income 75% سے زیادہ total taxable income کا تو وہ salaried individual ہوگا اس lab سے ہم دیکھیں کہ وہ کس lab میں fall کر رہے ہیں اب 8 لاکھ اس کی total taxable income 6 لاکھ تک tax 0 ہے 6 لاکھ سے زیادہ کتنی ہے اس کی income شباش 2 لاکھ روپے اب 2 لاکھ پہ rate apply ہوگا 5% تو 2 لاکھ کا 5% 10 ہزار شباش بالکل ٹھیک ہو گیا اچھا بچے اب ہم دیکھیں question میں given ہے 14 لاکھ 70 700 یہ ہم نے calculate کیا جو information ہمارے پاس given تھی اب اس سے مجھے بتائیے گا وہ کس سلاب میں fall کر اس کی income 12 لاکھ سے تو زیادہ ہے مگر 18 لاکھ سے کم اس کا مطلب ہے اس کی سلاب تھرڈ سلاب اب ٹیکس calculate کرنے والا ہوں میں اس کا ٹیکس کتنا بن دیکھیں سب سے پہلے 12 لاکھ پہ ٹیکس کتنا بن رہا ہے 30 ہزار دیکھیں 12 لاکھ سے زیادہ جتنی بھی amount 12 لاکھ سے زیادہ کتنی amount ڈی ٹوٹل ہے 14 لاکھ ستر 1600 روپے تو ہمیں less کرنا 1470 sorry 70 600 میں اس کو تھوڑا سا clear کر لکھ 70 600 اس میں سے less کر دیں 12 لاکھ ٹھیک ہو گے بچے اب اس میں سے less کریں گے یہ figure ہوگی 270 600 exceeding 12 لاکھ اس پہ rate apply ہوگا 10% تو amount کتنی بن گئی 270 60 so tax tax amount ہوئی 5 7 0 6 0 یہ tax کی amount ہے اب اس tax کی amount کو ہم یہاں 50 600 اس پہ tax calculate کرنا ہے وہ ہم نے already tax calculate کر لیا ہے وہ tax amount 5 7 0 6 0 0 اچھا اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھ نا ہے کہ tax company کتنا bear کر رہی ہے 100% bear کر رہی ہے 70% 60% یا کوئی specific amount جتنا بھی company bear کرے گی وہ figure یہاں پہ لکھ رہی ہے اس situation میں 100% bear کر رہی ہے تو ساری figure ہم لکھ 5 7 0 6 0 1 first one case میں یہ figure as it is یہاں پہ لکھ دیں گے 5 7 0 6 0 اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ figure a plus b ان دونوں کو sum کر لکھنا ان دونوں کو sum کیا یہ total figure ہے 1 5 2 7 600 ٹھیک ہو گیا جی یہاں تک کوئی confusion تو نہیں ہے اس کے بعد next working کرتا ہوں second step میں closing figure opening figure 1 5 2 7 600 6 100 and 60 6 100 and 60 ٹھیک ہو گیا اب ہمیں اس amount پہ tax calculate کرنا ہے کہ اس amount پہ tax amount کتنی بنتی ہے اچھا اب یہ بار بار یہ آپ کو اس process کو perform کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو پتہ ہے 12 لاکھ تک 30 000 جتنی amount اس پہ 10% rate apply ہوگا تو آپ ایک کام کیجئے گا calculator پکڑے دیکھیں calculator میں سے calculator پہ کام کرنا ہے work کرنا 15 27 660 15 27 660 اس میں سے less کر دیں 12 لاکھ exceeding amount 327 660 اس پہ 10% rate apply کر ہوگیا تو 30 000 ٹیکس تو 12 لاکھ پہ بن گیا باقی exceeding amount جو آپ نے calculator پہ calculate کی وہ figure بن رہی ہے 32 766 gross tax total amount کتنی بنی ہے total amount 62 766 تو problem تو نہیں ہے اچھا یہ سارے کا سارا tax company bear کر رہی ہے کیونکہ question میں examiner نے کہا ہے کہ employee کا tax employer company bear کرے گی تو سارے کا سارا tax 62 766 کون bear کر رہے company bear کر رہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ایک کام کرنا ہے اب کام یہ کرنا ہے کہ ان دونوں amounts کا difference لینا ان دونوں amounts کا difference جتنی بھی amount بنے وہ آپ نے next column میں لکھ رہی ہے دیکھیں 62 766 minus کر دیں 57060 یہ additional tax कی amount additional tax کتنا بنا 57 thousand to already figure calculate again 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 figure 15 33 36 اس پہ tax calculate کریں 12 لاکھ روپے تک 30 000 جتنی amount 12 لاکھ سے زیادہ اس پہ 10% rate apply کرنا تو جتنی amount 12 لاکھ سے زیادہ وہ ہے 3 33 366 روپے اس کا 10% 3 3 ٹھیک ہو گیا 23 7 ان دونوں کا sum کی جئے گا دونوں figures کا sum 6 3 33 7 ٹھیک ہو گیا نا تو کتنی آسانی سے آپ نے calculator پہ calculate کی again یہ figure 6 3 6 3 3 7 کیونکہ سارے کا سارا ٹیکسی company bear کر رہی ہے employer bear کر رہا اب again اس amount اور اس amount کا difference وہ additional ٹیکس کی amount ہوگی تو difference calculate کریں میں دوبارہ سے لکھوں گا نہیں آپ difference مجھے calculate کر کے بتائیے گا شاب 5 7 1 اب آپ مجھے بتائیں اس amount کو اس amount میں add کر دوں کیونکہ یہ amount ہے نا اس amount میں یہ amount بھی شامل ہے یہ amount بھی شامل ہے جتنا ایڈیشنل ٹیکس بنا 5 7 1 وہ میں ایڈ کر دوں گا include کر دوں تو یہ figure ہو جائے گی 1 5 3 9 3 7 1 1 clear ہو گیا اگر ایک step میں پھر perform کرنے والوں توجہ کیجئے جب تک یہ 0 نہ ہو جائے یا بہت close ہو جائے جیسے 1 6 تک کا ڈیفرنس آجاتا ہے تو آپ بہن پھر سٹاپ کر سکتے ٹھیک ہو گیا اچھا اب بچے working کرتے ہیں game closing figure یہ opening ہوگی 1 5 3 9 3 7 tax calculate کریں 12 لاکھ تک کا 30 000 روپی ہے تو 12 لاکھ سے amount جتنی بھی exceed رہی ہے وہ ہے 3 33 9 37 روپے اس کا 10 پرسن تو 33 39 4 ان دونوں figures کا sum کی جیے گا 6 3 3 9 4 ٹھیک ہو گیا اور یہ سارا tax کون بھی ار کر رہا ہے company بھی ار کر رہی ہے تو 6 3 3 9 4 پورے کا پورا ٹیکسی کمپنی بھی کر رہی ہے اب اگین ان دونوں amounts کا difference calculate کر مجھے بتائیے ان دونوں amounts کا difference ہے 57 ہوتا چلا ہوتا جا رہا اگر اگر اپننگ 1533 994 اس پہ ٹیکس calculate کرنا 12 لاکھ روپے تک تو صرف 30000 روپے کا ہے جتی امون 12 لاکھ سے زیادہ ہے اس کا 10% تو یہ 33 3 9 9 ان دونوں کو sum کی جئے گا ان دونوں figures کو sum کی جئے گا 6 3 3 9 سارے کا سارا ٹیکسی کمپنی بھی ائر کر گئی ہے تو اس وجہ سے پوری figure 6 3 3 9 اب ان دونوں figures کا difference اس figure اور اس figure کا difference وہ figure آپ نے یہاں پہ لکھ نہیں ہے کتنا difference بن رہا ہے 6 روپیز کا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے 1533 994 6 اس کو sum کی جئے گا تو یہ figure 15 3 4 000 ٹھیک ہو گیا کوئی problem تو نہیں ہے یہاں تک باتیں سمجھ میں آگئی ہیں جی سب بات ہیں چلیں جی اس کے دیکھیں ٹیکس ڈو 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 ڈیفرنس جی 33334 000 اور ریٹ ہے ایڈ دے ریٹ اوپ 10% تو ایڈ دے ریٹ اوپ 10% 33 400 اس کا ٹوٹل کیجئے گا 634 یہ اماؤنٹ بنی نا ٹیکس کی تو یہی ورکنگ میں ڈیریکٹ کلکولیٹر پہ کرتا تھا تو کیا کرتا تھا پندرہ لاکھ چونتیسے زار یہ ایک سیڈنگ بارہ لاکھ کتنی اماؤنٹ بن رہی ہے تین لاکھ چونتیسے زار روپے اس کا 10% 33 400 ان دونوں کا سم کیجئے گا 634 تو ساری کی ساری اماؤنٹ ہی کمپنی بھی ائر کر دیئے تو 63400 اب ان دونوں فیگرز کا ڈیفرنس اس فیگر اور اس فیگر کا ڈیفرنس نیجئے گا کتنی اماؤنٹ ہے جی جس ون روپی ٹھیک ہو گیا جی جی بچے کوئی کنفیگن تو نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے جی یہ فیگر ہو جائے گی 1534001 جس کو راؤنڈ آف کر کے ہم 000 بھی رہنے دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے ورک آؤٹ کر دی اچھا اب آپ نے مجھے ہی بتانا ہے کہ کتنا بینیفٹ ہے جو ہم ایڈ کریں گے ایمپلوئی کی سیلری انگکم اچھا اب دیکھیں کس کولم آپ نے کس کولم کو پک کرنا ہے توجہ گی جئے گا یہ کولم پک کرنا ہے کون سا کولم پک کرنا ہے ٹیکس بون بائی کمپنی اس کا لاسٹ ون ٹیکس بون بائی کمپنی 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 ٹیکس بون بائی کمپنی ٹیکس بون بائی کمپنی ٹیکس بون بائی کمپنی یا تو نہیں اس کے لئے ہم ریفرنس بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ورکنگ نمبر ون ہم نے کی ہوئی ہے اب ہمیں کیلکولیٹ کرنی ہے ٹیکس لابیلیٹی ٹیکس لابیلیٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں اگر جب بھی ہم ٹیکس لابیلیٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کیا یہ سلویڈ کا کیس ہے یا یہ نون سلویڈ تو ہم یہ بتائیں گے کہ کون سا کیس ہے سلویڈ کا کیس ہے تو سب سے پہلے ٹیکس اون روپیز بارہ لاکھ کیونکہ سلیب ہوئی ہے سلیب تو چینج نہیں ہوئی تو بارہ لاکھ تک کا ٹیکس ہے تیس ہزار روپے اور ٹیکس اون روپیز ایکسیڈنگ بارہ لاکھ تو جی ون فائف 3,4 triple zero اس میں سے لیس کیجئے گا بارہ لاکھ ٹیک ہو گیا اب ڈیفرنس ڈبل 3,4 triple zero add the rate of 10% تو یہ فگر ہے 3,4 sorry to total figure 63,400 and 400 تو یہ ٹیکس بارہ بائی کمپنی کمپنی کتنا ٹیکس بارہ کر رہی ہے ہم نے اس کی بھرکنگ بھی کی ہے جی 63,400 اتنا ہی بیئر کر رہی ہے کمپنی تو 63,400 تو کیا ایمپلائی کو کوئی ٹیکس بے کرنا پڑے گا نہیں اب ایمپلائی کو کوئی بھی ٹیکس بے نہیں کرنا پڑے گا یہاں تک ہم again and again perform کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا balance zero یا بالکل close to zero نہ آجائے ٹھیک ہو کہہ جی بچے تو اس کو again practice کیجئے گا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کے تمام solution shape بھی کر دی آپ کو کوئی problem ہو کوئی بات سمجھ میں آئے آپ میرے سے contact کر سکتے ہیں اللہ آپ کامیو ناصر و سبحانک اللہ و بحمد اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفیر و عطوب علیک السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ